اسلام علیکم ڈیرے کینڈریٹس مجیورٹی آف کینڈریٹس ایف آئی اے فیلن ویسٹیکشن ایجنسی میں موبائل سے اپلائے نہیں کر پارے آج کی سوریوں میں کمپریٹلی آپ لوگ کو موبائل سے اپلائے کرنے کا پروسیس بتاؤں گا اور سیکنڈلی آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ جب آپ لوگ اپنا اپلائے کر لیتے ہیں تو آپ نے کیسے چیک کرنے آپ کا اپلائے کمپریٹلی ہوا ہے یا نہیں ہوا اور ایک چیز میں آپ لوگ کو کلیر کر دوں جو کینڈریٹس ایف آئی اے میں اپلائے کر رہے ہیں آپ جب اپلائے کرتے ہیں اس کے فوراں بعد آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی میل نہیں آتی نہ ہی کنفرمیشن میسج جاتا ہے وہ آپ کو خود کنفرم کرنے ہے کہ آپ کا اپلائے ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ کیسے آپ کو چیک کرنے وہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا سیکنڈلی آپ نے کیسے ایزی لی اور پروپر طریقے سے اپنے موبائل سے ایف آئی اے میں اپلائے کرنے وہ بھی کمپلیٹ پرسیس اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا چھوٹی سی روکیسٹ ہے ویڈیو پر بنے رہیے گا اس کے علاوہ اور بھی دو چار امپورنٹ چیزیں ہیں اگر آپ لوگوں سے لاس تک یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اپلائے نہ ہو کچھ آپ لوگوں کو انٹیکٹس بھی پروائیڈ کروں گا اگر آپ لوگوں کو پکچرز کا ایشو آ رہا ہے اس کا سائز ری سائز کرنے میں ایشو آ رہا ہے اس کے ریلیٹڈ بھی انفرمیشن پروائیڈ کروں گا اور بھی کافی چیزیں اس میں پلیئر کرنے والا سو گئیس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں آپ نے سب سے پہلے آنا ہے گوگل پر گوگل پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کر رہے ہیں ایمانجوبز.com گئی جیسے آپ ایمانجوبز.com سرچ کریں گے آپ کے سامنے جو پہلی ویب سیٹ آئے گی وہ یہی ویب سیٹ ہے گئیس میک شو کر لیا کریں اکثر گوگل پر ایڈز چڑھ رہی ہوتی ہیں تو سمپل اوپر کوئی اور ویب سیٹ بھی آ جاتی ہے تو جب تک آپ کو ایمانجوبز اس طرح کا نام دیکھنے کو نام ملے تب تک اس کے اوپر آپ کلک نہ کریں اسے تھوڑا سا سکرول کر کے نیچے چیک کر لیا کریں آپ لوگ کو یہ مل جایا کرے گی سمپل آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اوپشلی اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے تھوڑا سا ٹائم لے رہی ہے ویب سیٹ تو سمپل ہم ویب سیٹ کے اوپر آ چکے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گی لوڈ ہونے میں تو یہاں پہ نیچے آپ لوگ کے پوش ہو رہی ہیں اوپر اگر نہیں بھی لوڈ ہوتی تو کوئی بات نہیں لیٹسٹ گورنمنٹ جوپس والے پوشن میں آپ کو ہاؤ تو اپلائی ان ایف آئی اے آن لائن ٹو تھازن ٹونٹی ٹو یہ پوشن دیکھنے کو ملے گی سمپل آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اوپشلی اس پوشن میں آ جائیں گے آپ پہ نمبر وان پہ آپ کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہے اندھن یہاں پہ ایمپورنٹ پوائنٹس ہیں جس میں پوشنے ہم آپ کی ملٹیپل چینڈریس میں بہت ملز ہیں فیمیلز دونوں لیجیوال ہیں دپارٹمنٹ آپ کا ایف آئی یہ ہے ایجوکیشن پرائیم ڈی میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلرز ماسٹرز تک رکوائیڈ ہے ایج لیمٹ ایٹین ٹو تھرٹی تھوئی ایرز لاس ڈیٹ چوبیس اگست دو ہزار بائیس ہے چوبیس اگست دو ہزار بائیس ابھی بہت زیادہ دن پڑے ہوئے ہیں اپلائی پرسیس اونلی آن لائن ہے دومیسل اور پاکستان کی کینڈریٹس الیجیبل ہیں جوپ آپ کی پرمنٹ ہیں جوپ یہ ٹو تھازن ٹوئنڈی ٹو ملٹیپل اپلائی کر سکتے ہیں یا اس ملٹیپل پوسٹ کے لیے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک پوسٹ کے لیے کر لیں دو کے لیے کر لیں تین کے لیے کر لیں اگر آپ دس پوسٹ کے لیے بھی ایلیجیبل ہیں تو ان کے اوپر آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ فردہ آپ لوگی کچھ انسٹرکشنز ہیں اور یہاں پر آپ کی جو پوزیشنز ہیں جس میں اسسسٹنٹ، سٹینو ٹائپیس، سب انسپیکٹر، اسسسٹن سب انسپیکٹر، اپڑڈ ویان کلک، کونسٹیبل، ڈرائیور، نائب کاسی، چوکی دار وغیرہ کی وقانسٹس انکلیوڈیڈ ہیں فردر ان کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریاز ہیں آپ لوگ کی تمام الیجیبیلٹی کرائیٹیریاز چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو فردر کلیڈیفکیشن ہو جائے کہ آپ کی کن پوسٹ کے لیے الیجیبل ہیں اور لاسٹ بھی یہ آپ لوگ کا ایڈورٹائیزمنٹ ہے اگر آپ لوگ چاہیں اسے ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اب کوئیس اپلائے کرنے کے لیے سمپل یہاں پہ آپ کو کلک ہیر کے اوپر کلک کرنے ہیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ fia.gov.pk کے اوپیشل پورٹل کے اوپر آ جائیں گے اب اس پورٹل کے اوپر آنے کے بعد آپ کو نمبر ون پہ جو کام کرنے ہیں وہ پہلے نمبر پہ اپنی ایڈیسٹریشن کرنی ہے اگر آپ نے لاسٹ ایئر بھی اس میں اپلائی کیا تو سمپل آپ کو پہلے ایڈیسٹریشن ہی کرنی ہے and then login کرنے ہیں پہلے نمبر پہ ہم ایڈیسٹریشن کا پرچیز دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم آجیں گے ایڈیسٹریشن والے فارم میں یہاں پہ نمبر ون پہ ہمیں اپنا نام ایڈ کرنے ہیں then father name ایڈ کرنے ہیں cnac نمبر ایڈ کرنے ہیں موبائل نمبر ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد اپنی ای میل ایڈریس پاسورڈ and then یہاں پہ verification code یہ جلدی سے میں اپنی تمام چیزیں یہاں پہ تمام information پوٹ کر لیتا ہوں and then دیکھتے ہیں تو سمپل گئیز یہاں پہ میں اپنی تمام personal information ایڈ کر لی ہے جس میں میرا name ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں father name ہے then میرا cnac نمبر ہے cnac نمبر آپ نے آگئے ہیں ایک بار اچھے سے چیک کرنا ہے جب آپ لوگ یہاں پہ پوٹ کر لیں اس کے بعد نیچے جب یہاں پہ لکھا آجائے گا you can apply اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ لکھا آتا already registered تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے already registration کر لیا تو سمپل اب آپ again registration نہیں کر سکتے cnac پہ اب نیچے آپ کا mobile number ہے then یہاں پہ آپ کی email address ہے اس کے اوپر بھی یہ same criteria you can apply کا مطلب کہ آپ apply کر سکتے ہیں یعنی کہ registration کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ بھی already registered لکھا آتا تو سمپل یہ gmail بھی registered ہو چکی تھی اب یہاں پہ password آگیا password میں نے کیا یہاں پہ add کیا ہے shine at 123 یہ screen پہ آپ لوگ کو show ہو رہا ہے s capital ہے پاکستانے small word ہیں یہ ایسی same as it is آپ نے بھی add کرنا ہے اگر آپ لوگ کو future میں password بھول بھی جاتا ہے سمپل آپ لوگ یہ ویڈیو watch کر کے easily اپنا password forget کر سکتے ہیں i hope کہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا verification code add کرنا ہے code add کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے register کے اوپر click کر دینا ہے guys جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد تھوڑا سا time لے گا time لینے کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہا save آپ نے اسے save ضرور کر لینا ہے اگر آپ کو future میں یہ بھول بھی جاتا ہے password تو سمپل آپ لوگ اپنی یہ browser کی setting میں جا کے اپنا password check کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا لگایا تھا اب یہاں پہ ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں click کرنے کے بعد اپنے email stack کر لیتے ہیں جس پہ ہم نے اس کی registration کی تھی اور جلدی سے یہاں پہ ہم سارے یہ code add کر لیتے ہیں تو سمپل میں نے اپنا یہاں پہ verification code add کر لیے s u t q j same as it is جو word small small لکھیں جو capital لکھیں اگر آپ لوگ یہ سارے capital یہاں اوپر نیچے لکھیں گے تو سمپل آپ لوگ کا login بھی نہیں ہوگا اور جب آپ نے registration کرنی ہے تب بھی same code کا اپنے follow کرنا ہے بڑے word بڑے لکھیں چھوٹے word چھوٹے لکھیں اب یہاں پہ ہم login کے اوپر click کریں گے جیسے login کے اوپر click کریں گے اب یہ کچھ نہ ایسے کا irritating سا page ہمارے سامنے open ہو جائے گا اب یہاں پہ پہلے number پہ میں ان browsers کو close کر لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑے سے window جو ہے بڑی ہو جائے گی کیونکہ یہ blank area ختم ہو جائے گا اب نیچے سے اب easy ہو گیا گام اچھا اب اپنے اسے ignore کرنا ہے اس page کو آپ نے اس page پہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی اپنی information add نہیں کرنی اس کے اوپر آپ کا apply نہیں ہوگا یہ irritating page ہے اور اس کے اوپر difficult بھی ہے چیزیں put کرنا اور آپ لوگ کی زیادہ تر چیزیں اس پہ select بھی نہیں ہوتی آپ نے last میں آنا ہے یہ دیکھیں یہ start page کا scroll کریں last میں آجیں یہاں پہ end میں لکھا ہوئے ہے mobile view switch to desktop آپ نے simple اس کے اوپر اس طرح click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کا یہ mobile جو ہے آپ کا portal desktop سائٹ پہ ہو گیا ہے اب guys یہاں پہ آپ نے easily اپنی تمام information put کرتے جانا ہے اور آپ لوگ کا apply ہو جائے گا اب میں آپ لوگ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ gender ہم کر لیتے ہیں simple mail ہوں میں mail کروں گا اس کے بعد religion ہے مسلم ہے کتنا easy لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم اپنی کر لیتے ہیں date of birth ہے جلدی سے یہاں پہ آ چکے اور یہاں پہ میں پہلے number پہ اپنا year select کر لوں گا 2000 ہے میرا year تو simple scroll کرتے جائیں اپنا year easily find کر لیں کوئی بھی جلدی نہیں ہے easily تمام پر چیز کریں کوئی issue نہیں ہوگا اس میں آپ کو تو simple mailی 15 اگرز 2000 اس میں date of birth تھی میں نے اپنی select کر لی میں claim نہیں کرنا چاہتا اپنی age کو کیونکہ already مجھے ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ ان کسی بھی category میں آتے ہیں like اگر آپ لوگ boot sit community سے blong کرتے ہیں یا tribal area سے blong کرتے ہیں جس میں ازاد کشمیر northern areas وغیرہ ہیں اس کے بعد بلوچستان انسیند وغیرہ سے blong کرتے ہیں یا پھر آپ کے جو parents ہیں وہ کسی بھی arm force سے related ہیں تو آپ لوگ اس category کے according اپنی age کو claim کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ over age ہیں تو اگر آپ نہیں ہیں تو یہاں پہ no claim کے اوپر click کر دیں اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 18 سے لے کے 30 سال تک آپ کی age limit ہے disability یہاں پہ اگر آپ مضبور ہیں یعنی کہ اگر آپ کا ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے کسی بھی قسم کی آپ کو disability ہے یہاں پہ آپ لوگ وہ اپنی reason select کر سکتے ہیں otherwise مجھے تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو میں نہیں select کروں گا اب یہاں پہ test center آپ لوگ اسے select نہیں ہوتا میں آپ لوگ کو کر کے دکھاتا ہوں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے اوپر click کیا یہ easily open ہو گیا اب آپ کی جو بھی city اس میں آپ لوگ select کرنا چاہتے ہیں کریں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ mobile سے کر رہا ہوں میں کسی بھی قسم کا لیپ ٹوپ یہاں پھر وہ pc اگرہ use نہیں کر رہا تو simple guys یہ چیزیں بڑی easy ہوتی ہیں تھوڑا سا بس understand کرنا ہوتا ہے مجھے ایک ساری candidates نیچے گالیاں بھی نکار رہے ہوتے ہیں برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں سب کر کے سن رہا ہوتا ہوں میں کسی کو نہ reply نہیں کرتا اس طرح کے لوگوں کو خاص طور پر کیونکہ مجھے ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو بلا وجہ اس طرح ہی بکواس کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ کا کریں گے ہم یعنی کے پروائیں سے ایڈ کریں گے اپنا تو یہاں پہ میرا پنجاب ہے اگر آپ کا کوئی اور ہے تو simple یہاں پہ آپ لوگ select کر سکتے ہیں اچھا blank یہ ہمیں click کیا اب یہاں پہ ہم کریں گے district district یہاں پہ again میں لہور کر دوں گا تو لہور کو find کر لیتے ہیں جلدی سے یہ دیکھیں گئی simple ہے easy ہے آپ لوگوں نے بھی easy رہ کے اپنی یہاں پہ information ایڈ کرنی ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی issue نہیں ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں آپ لوگ کے address کی guys address یہاں پہ نیچے انہوں نے دو note لکھے ہوئے ہیں note کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کا اس میں slash hash dot coma شوما کچھ بھی اس میں نہیں ڈالنا اگر آپ ڈال لیں گے تو آپ کا یہاں پہ proceed نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے candidates کا proceed نہیں ہوتا آپ لوگ ان major چیزوں کو ignore کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ کا پھر آگے nine مرکز تو سمپل میں نے اپنا address یہاں پہ add کر لیا address یعنی کہ میرا present address یہ ہے اور permanent address میرا قصور کے ہے تو house یہاں پہ لکھ لیتے ہیں house number تو سمپل گائز میں نے اپنی یہاں پہ information add کر لی اس کے اوپر کلک کیا اور یہاں پہ میری یہ permanent address بھی add ہو گیا اگر آپ لوگ کا جو present address جیسے کہ میرا سلام آباد ہے same اگر آپ لوگ کا permanent address بھی ہے تو سمپل یہاں پہ وہ add کر لیں i hope کہ address آپ کو اچھے سے clear ہو گیا ہوگا اب یہاں پہ آپ نے police station اپنا select کرنا ہے اب یہاں پہ وہ سے candidates کو confusion ہوتی ہے میں آپ لوگ کو ایک چیز clear کر دیتا ہوں اچھا یہ جو police station اور یہ جو police station address ہے نا یہ آپ لوگ کی verification تب بھونی ہے جب آپ finally FIMA select ہو جائیں گے یعنی کہ interviews کے بعد medicals کے بعد آپ لوگ کی یہ investigation ہوتی ہے آپ نے یہ وہ select کرنا ہے جہاں پہ آپ لوگ currently رہ رہے ہوں گے یعنی کہ اگر آپ دو مینے چار مینے سال تک اگر آپ اپنا change بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے according ہی کریں کیونکہ بعد میں جب وہ انہوں نے اپنی investigation کرنے ہیں تو انہیں کوئی difficulty نہ ہو یہ نہ ہو کہ وہ investigation کرنے آئے ہیں تو آپ وہاں پہ انہیں ملے نہ ہی آپ کو وہاں پہ record ہو کسی قسم کا تو simple یہاں پہ میں اپنا لہور کر لیتا ہوں تو میں لہور میں رہوں گا تو simple میں لہور select کر لیتا ہوں یا میں جلدی سے select کروں گا لہور تھوڑا سا نیچے آ کر رہتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی easy ہو کہ یہاں پہ select کرنے کسی بھی قسم کیونکہ جلد باز ہی نہیں آپ لوگوں نے کرنی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا اگر آپ کو address نہیں بھی پتا police station کا تو یہاں پہ لہوری کر دیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جب وہ investigation کرتے ہیں آپ سے contact کریں گے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ جو police station قریب بھی police station کا یا پھر اپنا home dress بتائیں وہ آپ کے گھروں کی قریب investigation کریں گے اس کے بعد آپ کے police station میں آگیا آپ کا record چیک کریں گے کسی بھی کوئی issue تو نہیں ہے اب یہاں اس کے اوپر آپ نے tick کرنے اور یہ جو red color کا سارا area اس سے آپ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں یہ صرف ایک declaration ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے کیونکہ یہ فائی کے لیے تو انہوں نے آپ لوگوں سے declaration کروائی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائک جیسے آپ کو اسٹام کرتے ہیں تو یہ ہی پرسیس ہے یہاں پرسیس کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پٹی ہوگی ہماری گرین اب اس کا مطلب ہے ہماری یہ بیسک انفرومیشن سیف ہو چکی ہے ایک پرسیس ہمارا complete اب یہاں پہ آ جائیں اپلوڈ پرفائل پکچر اب پرفائل پکچر جو ہے آپ کو اپنی 30 کے بھی یا 30 کے بھی سے کم 30 کے بھی کی پکچر ہو یا 30 کے بھی سے کم ہو آپ کی پکچر کا بیگراؤنڈ بلو یا وائٹ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ کوئی بھی ایریٹیٹنگ سی ویڈیو جس کا دیکھیں یہ میری ایمیج آ چکی ہے اسے سی کر لیا یہ دیکھ رہے ایمیج کا ٹیٹل بھی آ رہے ٹریپل اکس ڈوٹ جی ٹھیک ٹریپل اکس آپ نے کچھ غلط نہیں سمجھ لینا اس کے اوپر اپلوڈ کے اوپر کلک کریں کے کلک کرنے کے باد کچھ تو سمپل آپ لوگ کے سامنے یہ میری فوٹو پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ بیسک انفرمیشن والے پوشن میں لے ہے ہم نے اس کے اوپر کلک کرنے اور چیک کر لینا پکچر اپلوڈ سکسیس فولی ہمارا آ چکا ہے اگر آپ لوگ سے اپنی پکچر بتمیزی کرتے ہیں بڑا بلا کہتے ہیں اور بعد میں انہیں بلوگ کر دیتے ہیں تو اگر آپ لوگ ان کی انسیلٹ کریں گے تو آپ کو بلوگ کر دیں گے اگر آپ لوگ اپنی امیج کا سائز ریڈیوز کروانا چاہ رہے ہیں تو سمپل اپنی امیج سینٹ کر دیں اور ساتھ میں لکھنے کے سائز اس کا ریڈیوز کرتے ہیں بس اتنی سی بات اور کوئی بھی بات ان سے آپ نے نہیں کرنی یہاں پہ کنٹیکٹ ان کا سکرین پہ شو ہو رہا ہے تو سمپل آپ لوگ ان سے کنٹیکٹ کر کے اپنی امیج کا سائز ریڈیوز کروالے اچھا اب یہ ہمارا پرسیس یہاں پہ ایڈ کرنی ہے اب ایڈ کیسے ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں یہاں پہ میٹرک سیلیکٹ کر لیتے ہیں میری کمپیوٹر سائنس ہے تو میں سیمپل کمپیوٹر سائنس ایڈ کروں گا جلدی سی میں ایڈ کر دیا بورڈ میرا لہور ہے اس کے بعد اور یہاں پہ اگست یارہ سیمپل یارہ اگست دوہزار بیس کو ہوا تھا اپٹین مارکس کے اوپر آپ نے اس پوکس میں ٹک کرنے اگر آپ کا جی پی ہے تو اس کے اگر 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 اپٹین مارکس ہیں یعنی مارکس میں اپنی ریزلٹ ہے تو اس اوپر میں نے دونوں چیزیں ایڈ کر دی کمپیٹر سائنس کے ساتھ میں کیا یہاں پہ میرے میجر سبجیکٹ آ جاتے ہیں کمپیوٹر اور اس کے بعد فیزکس اینڈ کیمیسٹری تو سیمپل یہاں پہ میں اپنے تینوں سبجیکٹ جو ایڈ کر دی ہیں اور میرا یہاں پہ دن ہو گیا اچھا اب یہاں تینوں سبجیکٹ آئیڈ کر دی باقی انفرمیشن بھی آئیڈ کر دی آپ کو اچھے سمجھ آگے ہوگی جیسے سیف کے اوپر کلک کریں یہ دیکھیں یہ آپ لوگ ایڈ یہاں پہ ہو چکی ہے اگر اپنی تمام انفرمیشن کو ایڈ کر سکتے بٹ اپلائی کرنے سے پہلے پہلے لیکن جب آپ اپلائی کر دیں اس کے بعد کچھ بھی ایڈ نہیں ہوگا اب یہاں پہ میں اپنی انٹرمیڈیٹ کی ایڈ جلدی سے ایڈ کر لیتا ہوں تو میں ایسی ایڈ کر لیا جلدی سے میں ساڑھ انفرمیشن ایڈ کر سو تو سیمپل یہ میں نے دونوں اپنے مارک سے ایڈ کر لیا اس کے بعد میری سبجیکٹ میرا کمپیوٹر ہے تو سیمپل میں نے یہ ایڈ کر لی جیسے سیف کے اوپر کلک کروں گا یہ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر میری دونوں ایڈ ایڈ ہو انٹرمیڈیٹ بیس پہ یوڈی سی بھی انٹرمیڈیٹ بیس پہ کونسٹیبل میٹرک بیس پہ اور آگے پرائیمیری بیس کی بھی جو شو کر دے گا اگر میں کونسٹیبل کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر ٹکلک کرنا چاہتا ہوں لیکن اپلائی نہیں ہوگا آپ کی کر اچھ س چیک کر لیں اپلوڈ سبسکر اگر نہیں بھی آیا تو آپ لوگ اگر اپنی پکچر اپلوڈ کریں اس کا سائز ریڈیوز کر کر لیں اچھ س چیک کر لیں اگر اس میں آپ کو مسٹیک لگتی ہے اس میں آپ کی ریزل ٹکرائیشن میں مسٹیک میں یوڈی سی کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے اوکی گئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اپلوڈ پوست یوڈی سی اب یہاں بات کر لیتے کونسٹیبل کی یہاں پہ لکھا آگیا کونسٹیبل بھی یہاں پہ کلک کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کا اپلائی ہوا ہے یا نہیں ہوا اور یہاں پہ زوم کرتا جاتا ہوں اس سکرول تو یہ دیکھیں تمام انفرمیشن شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میرا پہ اپلائی دن ہو چکا آپ کو کسی بھی قسم کی میل یا ٹیکس وغیرہ نہیں آئے گا آپ لوگ خود ایسے ہی اپنا چیک کر رہا ہے اب یہاں پہ لوگ آف کر کر آپ لوگ بتاتا ہوں کہ آپ کا اپلائی ہوا یا نہیں ہو سمپل یہاں پہ آپ جلدی سے اپنی ایمیل اڈریس جو یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے اور پاس ورڈ جو بھی آپ نے اپنا ویریفیکیشن کوڈ ایڈ کر لینے سمپل اسے کر کر دی ہے اب لوگ کے اوپر کلک کر کر سمپل اس کے اوپر میں نے کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کیسے چیک کرنے کہ آپ اپلائی ہو ہے یا نہیں ہوا اپلائی آنلائن کے اوپر کلک کریں اپلائی پہ لکھا آ رہا ہے سمپل آپ کا اپلائی دن ہو چک ہے چھوٹا سا پرسیس تا یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ سمجھ جاؤ گئے ہوگی کہ آپ نے موبائل سے کیسے اپلائی کرنا ہے میں نے پرسیس بتا دیا اگر آپ لوگ گھر بیٹھے اپنا اس میں اپلائی کروانا کرد اللہ حافظ i meet with you next video